اکالیوں کی سرکار آئی کانگریسیوں کی سرکار آئی اکالی بی جے پی کے سرکار آئی اکالی دل نے اتنے سال راج کیا پنجاب کے اندر کیا کام کیا ایک کام بتا دو میں آج یہاں چیلنج کر رہا ہوں اتنے لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں آج یہاں پہ اتنی بھاری سنکھیاں میں دور دور سے لوگ آئے ہیں لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں ایک کام بتا دو کانگریس والوں نے کوئی کام کیا ہو پچھتر سال میں ایک کام بتا دو جب بی جے پی والوں نے پچھتر سال میں کیا ہو ہماری سرکار بنی ہم نے ان کے بھئی کھاتے دیکھنے چالو کرے تو پتا چلا اتنا برشتہ چار اتنا برشتہ چار اتنا دس روپے کا کام سو روپے میں کروا رہے تھے ہم نے دیکھا کئی بھیجول کھرچی کا رکھی ہے ایک ہی سڑک کاغجوں میں دس بار بن گئی اور حقیقت میں بنی نہیں یہ سارا پیسہ بچا رہی ہیں اتنا پیسہ بچا رہی ہیں ان کے منصوبے پورے نہیں ہونے دیں گے یہ جتنا مرجی کام روک لے ڈلی میں بھی انہوں نے ہمارے خوب کام روکنے کی کوشش کی کبھی محلہ کلینک روکے کبھی سڑکے روکی کبھی سی سی ٹی وی کیمرے ایک کام میں نے نہیں رکنے دیا سارے کام ڈلی میں کرے ہی سے اسی علاقے سے اگنی ویر امرت پال امرت پال نام کے ایک اگنی ویر جو فوج میں بھرتی ہوئے وہ شہید ہو گئے کہ اندر سرکار نے ان کا کوئی خیال نہیں رکھا ان کو کوئی سممان نہیں دیا لیکن امرت پال کے گھر جا کے بھگونت مان صاحب نے ان کے پریوار کو بھی ایک کروڑ روپے کی سممان راشی لی پچھتر سال چھتر سال ہو گئے دیش کی آجادی کو آج تک بھارت کے اتحاس میں پچھتر سال کے پنجاب کے اتحاس میں اکالیوں کی سرکار آئی کانگریسیوں کی سرکار آئی اکالی بی جے پی کے سرکار آئی کسی نے بھٹنڈا کے لیے گیارہ سو پچیس کروڑ روپے کا ایک ساتھ پیکج دینے کا ایناؤنس کرا آج تک کبھی نہیں کرا کسی سرکار نے نہیں کرا جب بھی آپ سرکار کے پاس جاتے تھے کہتے تھے پیسہ نہیں ہے اور یہ پچھلے ہفتے ہم گئے تھے گرداسپور گرداسپور میں ساڑھے اٹھارہ سو کروڑ روپے کا پیکج دے کے آئے ہیں اس کے پہلے گئے تھے ہم ہوشیارپور ہوشیارپور میں ساڑھے آٹھ سو کروڑ روپے کا پیکج دے کے آئے ہیں اور آج بھٹنڈا کے اندر گیارہ سو پچیس کروڑ روپے کا پیکج اس میں سب چیزوں کا وکاس ہوگا بھٹنڈا کے کونے کونے میں وکاس ہوگا ساتھ نئے بڑے بڑے سرکاری سکول بنائے جائیں گے ساتھ اور یہ چھوٹے مٹے سکول نہیں ہوں گے آپ دیکھنا ان سکولوں کو دیش کے جو بڑے بڑے پرائیوٹ بڑے بڑے پرائیوٹ سکول ہیں دلی والے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے اتنے شاندار سرکاری سکول بنائے جائیں گے اس میں ساری شکشہ مفت ہوگی آپ کے بچوں کی اسپطال بنائے جائیں گے اسپطالوں میں دوائیاں مفت کی جائیں گے شاندار اسپطال بنائے جائیں گے اس پیسے سے اس پیسے سے ابھی میرے کو بتایا گیا پچیس محلہ کلینک ہے بھٹنڈا میں تیرہ اور نئے محلہ کلینک بنائے جائیں گے آپ کے گلی گلی محلے محلے میں اس میں دوائیاں فری ٹیسٹ فری آپریشن فری سارا علاج فری پورے کونے کونے کے اندر بھٹنڈا میں محلہ کلینک بنائے جائیں گے پورے پنجاب میں کسی کے پاس چلے جاؤ ان سے پوچھو اکالی دل نے اتنے سال راج کیا پنجاب کے اندر کیا کام کیا ایک کام بتا دو میں آج یہاں چیلنج کر رہا ہوں اتنے لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں آج یہاں پہ اتنی بھاری سنکھیاں میں دور دور سے لوگ آئے ہیں لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں ایک کام بتا دو کانگریس والوں نے کوئی کام کیا ہو پچھتر سال میں ایک کام بتا دو جو اکالی دل نے پچھتر سال میں کیا ہو ایک کام بتا دو جو بی جے پی والوں نے پچھتر سال میں کیا ہو اور بھائی صاحب سڑک کے باہر نکل جاؤ کسی سے پوچھ لو بھگون تمان صاحب نے پچھلے ڈیڑھ سال میں کہا کیا کیا کام کیا اتنے کام گنا دیں گے لوگ اتنے کام گلا دیں گے سب سے بڑا کام کیا بجلی مفت کر دی ہوئی کی نہیں ہوئی بجلی مفت جس جس کے بجلی کے بل جیرو آتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو سارے جنہیں جس جس کے جیرو بل آتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو سارے جنہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر دو سب کے بجلی کے بل جیرو آتے ہیں سب کے بجلی کے چمتکار میرے کو یاد ہے ڈیڑھ سال پہلے دو سال پہلے جب ہماری سرکار بنی آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے کے بجلی کے پاور کٹ لگتے تھے آج چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے اور بجلی کا بل جیرو آتا ہے ایک پترکار نے میرے سے پوچھا اتنا پیسہ کہاں سے لاتے ہو کیپٹن صاحب کہتے تھے گھاٹے میں چل رہی ہے سرکار بادل صاحب کہتے تھے گھاٹے میں چل رہی ہے سرکار یہ عام آدمی پارٹی والے اتنا پیسہ کہاں سے لاتے ہیں ہماری سرکار بنی ہم نے ان کے بھئی کھاتے دیکھنے چالو کرے تو پتا چلا اتنا برشتا چار اتنا برشتا چار اتنا دس روپے کا کام سو روپے میں کروا رہے تھے ہم دس روپے کا کام آٹھ روپے میں کراتے ہیں آپ کے بانوے روپے بچاتے ہیں ہم نے دیکھا کئی بھیجول بکھرچی کر رکھی ہے ایک ہی سڑک کاغجوں میں دس بار بن گئی اور حقیقت میں بنی نہیں یہ سارا پیسہ بچا رہی ہیں اتنا پیسہ بچا رہی ہیں پیسے کی کمی نہیں ہونے دیں گے پنجاب کے لوگوں کو پیسے کی بلکل کمی نہیں ہونے دیں گے آپ کسی سے پوچھو کیا کام کرا بھگون تمان صاحب نے پورے پنجاب کے اندر سارے سکول ٹھیک ہو رہے ہیں ابھی بیس ہجار سکول ہیں سارے سکولوں کے اندر کہیں روگن چل رہا ہے کہیں پتائی چل رہی ہے کہیں دیوار بن رہی ہے کہیں سیکیورٹی گارڈ لگ رہے ہیں آپ سب کو ہم اپنا پریوار مانتے ہیں پنجاب کے تین کروڑ لوگوں کو ہم اپنے پریوار کا حصہ مانتے ہیں جیسے میرے بچے ایسے ہی آپ کے بچے آپ کے بچوں کو ہم اپنا بچہ مانتے ہیں آپ کے بچوں کو اچھی شکشہ ملے یہ ہماری جمعہ داری ہے اگر آپ کے بچوں کو اچھی شکشہ نہیں ملے گی ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی ہمیں کھانا حجم نہیں ہوگا جو شکشہ میں نے اپنے بچوں کو دی جو شکشہ ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اس سے جیدہ اچھی شکشہ ہم آپ کے بچوں کے لئے انتجام کریں گے دوستو پنجاب کے کونے کونے کے اندر سکول ٹھک کر رہے ہیں ٹیچروں کو ودیش بھیج رہے ہیں ٹریننگ کے لیے شاندار سکول بنایا جا رہے ہیں شاندار اسپتال بنایا جا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر سارے اسپتال ٹھک کیا جا رہے ہیں ایک یا دو مہینے کے اندر آپ دیکھو گے ہر اسپتال میں سرکاری اسپتال شاندار بن جائے گا اور سارے ٹیسٹ فری ساری دوائیاں فری سارا علاج مفت کر دیا جائے گا سارے اسپتالوں کے اندر دوست یہ کام کر رہی ہے بھگونت مان سرکار دوست ابھی تک بیالیس ہجار لوگوں کو سرکاری نوکریاں مل چکی ہیں بیالیس ہجار اور ایک ایک سے پوچھ لو کوئی کسی نے سفارش کری ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اکالیوں کی سرکار میں بینا پیسے کے نوکری ملتی تھی کانگریس کی سرکار میں کبھی بینا پیسے کے بینا سفارش کے نوکری ملتی تھی اب ساری نوکریاں بینا سفارش کے بینا پیسے کے مل رہی ہیں میرٹ پہ مل رہی ہیں اپنے آپ مل رہی ہیں جو لائک بندہ ہے لائک بچہ اس کو نوکری مل رہی ہے کوئی پیسہ نہیں دینا کوئی سفارش نہیں کرانی کسی کے چکر کٹنے کی ضرورت نہیں ہے کسی دلال کے پاس نہیں جانا ساری نوکریہ بینہ سفارش کے مل رہے ہیں سارے کچھے کرمچاریوں کو پکا کیا جا رہا ہے پہلے دو سال پہلے جب ہم آیا کرتے تھے پنجاب آتے تھے جگہ جگہ جاتے تھے چنا پرچار میں جہاں دیکھتے تھے ٹنکی کے اوپر کرمچاری چڑے ہوتے تھے آج سارے کرمچاری اپنے دفتر کے اندر کام کر رہے ہیں ٹنکی کے اوپر ٹیچر چڑے ہوتے تھے آج ٹیچر سکول میں پڑھا رہے ہیں فورن جا رہے ہیں ٹریننگ کرنے کے لئے ٹیچر وہ ٹنکی پہ نہیں چڑے ہوئے ٹیچر فورن جا رہے ہیں ٹریننگ کرنے کے لئے دوستو ہم نے رنگلہ پنجاب کا سپنا دیکھا تھا آپ نے ہم لوگوں کو ووٹ دیا تھا رنگلہ پنجاب بنانے کے لئے دلی کا کام دیکھ کے آپ لوگوں نے پنجاب کے اندر ووٹ دیا تھا اب یہ ساری پارٹی والے بڑے دکھی ہو گئے ہیں ان کو لگ رہا ہے اب ان کی پرمننٹ نوکری گئی اب ان کو دوبارہ کوئی ووٹ نہیں دے گا جیسے دلی میں تین بار پہلی بار لوگوں نے اٹھائی سیٹ دی دوسری بار ستر میں سے سڑسٹ سیٹ دی تیسری بار ستر میں سے باسٹ سیٹ دی پنجاب میں آپ نے ایک سو سترہ میں سے بانوے سیٹ دی میرا دل کہتا ہے اگلی بار ایک سو سترہ میں سے ایک سو دس سے زیادہ سیٹ آئیں گے اور ابھی لوگ سبح کے اندر چنام آ رہے ہیں تیرہ سیٹ پنجاب کی ہے اور ایک سیٹ چنڈیگڑ کی ہے میرا دل کہتا ہے جس طرح سے ابھی پنجاب کے اندر گھر گھر کے اندر خوشی چھائی ہوئی ہے کسی کا بجلی کا بل بند ہو گیا کسی کے بچے کا ایڈمیشن ہو گیا کوئی تیر تھیاترہ میں چلا گیا کسی کا بینہ رشوت کام ہونے لگ گیا سارے ہر آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر تیرہ کی تیرہ سیٹ عام آدمی پارٹی کو دیجئے گا ہمارے ہاتھ مجبوط کیجئے گا یہ ساری پارٹیاں بہت دکھی ہیں یہ ساری پارٹیاں ابھی کٹھی ہو گئی ہمارے خلاف اور یہ ساروں نے کٹھا ہو گئے یہ ساری کے اندر سرکار کے پاس گئی کچھ کرو ان کے کام روکو ان کو کام کرنے سے روکو انہوں نے اتنا کام کر دیا تو ہمارا تو بیڑا گھر کو جائے گا یہ ساری پارٹیاں کے اندر سرکار کے پاس گئی اور کندر سرکار نے بڑا گندہ کام کیا انہوں نے پنجاب کا صحت کا پیسہ دینا بند کر دیا بتائیے صحت کا پیسہ بھی کوئی روکتا ہے صحت کا پیسہ کرنا بند کر دیا مان صاحب نے جگہ جگہ محلہ کلینک کھلوا دیا کہتے ہیں تم پیسے روکوں میں اور جنتا کے لیے سویدہ کروں گا انہوں نے سڑکوں کا پیسہ روک دیا منڈی کے اندر کسان آتے ہیں نے اپنا مال بیچنے کے لیے ساڑھے پانچ ہزار کروڑ روپے سڑک بنانے کا پیسہ روک دیا مان صاحب نے کہا تم پیسہ نہیں دیتے مت دو میں اور سڑکے بناوں گا اپنے کسانوں کے لیے حد تو تب ہو گئی جب انہوں نے ناندید شریحجور صاحب اور پٹنا صاحب شریح پٹنا صاحب جانے والی ٹرین کا بھی انجن روک دیا انہوں نے ٹرین دینی بند کر دی پر سو چھتھی آئیے کے اندر سرکار کی کہ ہم آپ کو متھا ٹیکنے کے لیے ٹرین نہیں دیں گے متھا ٹیکنے جانے کے لیے ٹرین نہیں دیں گے کل رات کو مان صاحب میرے سے ذکر کر رہے تھے بہت دکھی تھے کہ ہمارے لوگوں کو پنجاب کے لوگوں کو کس طرح سے اندر سرکار دکھی کر رہی ہے بتائیے کوئی کسی اگر آپ کسی کو متھا ٹیکنے میں سہیوگ کرتے ہو تو تھوڑا پنے آپ کو بھی لگتا ہے لیکن اگر آپ کسی کو متھا ٹیکنے سے روکتے ہو تو پھر اوپر والا آپ کو ماف نہیں کرتا تو مان صاحب کہہ رہے تھے میں کچھ دن سوچتا ہوں اس کا طریقہ نکالیں گے آپ کو نانڈیر حجور صاحب اور شریح حجور صاحب اور شریپٹنا صاحب تو لے کے جائیں گے اس کا کچھ نہ کچھ تو طریقہ نکالیں گے ان کے منصوبے پورے نہیں ہونے دیں گے یہ جتنا مرجی کام روک لے دلی میں بھی انہوں نے ہمارے خوب کام روکنے کی کوشش کی کبھی محلہ کلینک روکے کبھی سڑکے روکی کبھی سی سی ٹی وی کیمرے ایک کام میں نے نہیں رکھنے دیا سارے کام دلی میں کرے اسی طرح سے پنجاب کا بھی ایک بھی کام نہیں رکھنے گا سارے کام ہوں گے آپ کا جو سپنا تھا رنگلا پنجاب کا وہ رنگلا پنجاب ہم سارے مل کے بنائیں گے پنجاب کے تین کروڑ لوگوں کے ساتھ ہم مل کے بنائیں گے آج تک کبھی اتحاس میں ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بھاری سنکھیاں میں یہ کوئی چناوی ریلی نہیں ہے چناو کے لیے نہیں بلایا چناوی ریلی میں تو لوگ آ جاتے ہیں آج گیارہ سو پچیس کروڑ روپے کا پیکج دینے کے لیے خوشی منانے کے لیے اتنی بھاری سنکھیاں میں آپ لوگ آئے ہیں اتنا وشواس کیا اتنا پیار دیا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہم بہت آبھاری ہیں آپ لوگوں کے لیے جو آپ اتنا پیار دیتے ہیں وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح